تو لہٰذا تیہ یہ پایا کہ جملہ اسمیہ کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے مقتدہ کا کرتے ہیں اور پھر خبر کا کرتے ہیں اور آخر میں ہے لگاتے ہیں یا ہیں لگاتے ہیں جس طریقے سے کچھ اندازہ ہوا آپ کو اس میں مقتدہ اور خبر کا تو اب ہم چلتے ہیں ایک دوسری اپنی آگے مزید آیت کی طرف اب جو یہ ترکیب نمبر فور آپ کے سامنے آئی ہے اس میں بھی خبر میں ایک ضمیر غائب ہے جو کہ راج بس ہوئے مقتدہ ہے کیسے وہ یہاں میں نے آپ کے آسانی کے لیے لکھ دیا ہے تو دیکھئے فرق شریف تنائے کے لا یہ حدی لکھا ہوا ہے حدایہ یہ حدیوں سے ہے اور منفی اس لیے میں نے یہاں منشن کر دیا ہے ہوا ضمیر اس وجہ سے کیونکہ یہ سیغا بائد مذکر غائب کا ہے راج بس ہوئے مقتدہ ہے اب سوال آپ کے لیے جو میں نے چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ لا یہد القوم الظالمین القوم الظالمین کو آپ نے کیا بنانا ہے وہ آپ جو بھی بنائیں گے ان دونوں کو ملا کر پھر وہ کیا بنے گا پھر وہ آپ بنا کر مجھے بھیجیں گے ہاں اینڈ میں بننا تو اس نے جملہ فیلیہ خبریاں ہے اس کے بعد اس نے اپنی ضمیروں کو لٹانے کے بعد اینڈ میں خبر بن جانا ہے پھر آپ نے اس کا ترجمہ یہاں پر لکھنا ہوگا اس کا سکرین چھوٹ لیلیں اولائکہ حبیطت اعمالوہم ٹھیک ہے یہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ابھی اولائکہ کو چھوڑ دیں یہاں سے بات کریں جملہ فیلیہ سے جہاں سے جملہ فیلیہ شروع ہو رہا ہے یعنی فیل سے پہلے اس کو ریزورل کر لیں حبیطت یہ سمعہ ہے باب تو سمعہ 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 اسی طرح حبیطہ حبیطہ حبیطو حبیطت تو سیگہ بھائید مولنس غائب ہے ٹھیک ہے بظاہر تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا اس اچھا ہاں اس میں ایک خاص بات ہے وہ اس کے مطابق ہیڈنگ تو غلط ہے یہ ہیڈنگ غلط ہو گئی یہ ٹھیک ہے اس کو ابھی فیلال یہاں سے ہٹا دیتا ہے بتائیے گا کیا مسئلہ ہے دیکھئے فیلے ماضی مضبط معروف اتنا تو پتہ ہے سیگہ بھائید مولنس غائب میں نے ہیڈنگ کیوں ہٹائی میں نے ہیڈنگ اس لیے ہٹائی کہ جب میں نے اس کے آگے دیکھا اس سے پہلے کہ آپ جلدی میں یوں کرتے کہ اچھا اس کے اندر تو بھئی کونسی ضمیر ہوتی ہے ہیا ہوتی ہے ہیا ہوتی ہے نا بھئی اس میں تو ہیا ضمیر مرفو متصل مستطر کو فائل بنا دیتے ایسا نہیں کرتے تھے جب ضمیر ہم مستطر نکالتے ہیں تو اس سے پہلے ہم پوری آگے تک کی عبارت کو یہ چیک کر لیتے ہیں اتنا تو ضرور چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی حالت رفع میں فائل تو نہیں ہے جیسے یہ حالت رفع میں ہے یہ فائل پورا اس کا پیش نظر نہیں آرہا ابھی بس آپ سمجھ جائیں اس پہ پیش لگا اللہم کے اوپر پیش ہے آمالو ہم تو اللہم کے اوپر پیش ہے جو کہ رفع کی حلافت ہے تو لہذا آمالو ہم یہ مرفو ہے اور مرفو جو ہوتا ہے وہ فائل بنتا ہے تو جب یہ فائل بن رہا ہے ہم نے اس کو آمال کو الگ مداف بنایا ہم ضمیر کو ہم نے مدافلے بنایا اور مرقبے اضافی ہو کر ہم نے اس کو بنا دیا فائل تو جب فائل موجود ہے تو آپ کیوں نکالیں اس میں سے مستطر ضمیر سمجھ آئی بات تو لہذا اس میں ضمین مستطر نہیں نکلے گی اور ترکیب کیا بنے گی کہ یہ والا فیل جو ہے یہ فیل اپنے اس فائل بس کوئی مفہولے بھی یہاں پر نہیں ہے تو یہ فیل اپنے اس فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ بن گیا اور ہو کر خبر بنے گا یہ خبر بن چکا ٹھیک ہے اچھا یہ اولائی کا جو ہے نا یہ اس میں اشارہ ہے آپ کو پتا ہے اس میں اشارہ میں نے آپ لوگوں کو بیسے نہیں پڑھائے ہیں لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کوئی لمبا ٹاپک نہیں ہے آپ لوگ خود بھی جانتے کہ یہ اس میں اشارہ ہے ہاں یہ آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ اس میں مذکر اور مولنس اور بھائی تصنیہ جمعہ کا لحاظ آپ نے رکھنا ہے جیسے کہ یہ جمعہ کا سیگہ ہے ٹھیک ہے اتنی چھوٹی چھوٹی بس باتیں آپ دیکھ لیں کسی بھی کتاب تھے اس میں اشارہ کے بارے میں اس میں اشارہ جو ہے وہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ اس میں اشارہ کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے تو وہ جس کی طرف اشارہ کر رہا تو اس کو مشارن الہے کہتا ہے بس اتنی سی چھوٹی سی بات ہے یہ بنتا یہ مقتدہ ہے بن گیا ہے آپ کے سامنے اس کو مقتدہ بنا دیا ہے اور اس کے بعد آنے والا جو جملہ فیلیہ خبریہ ہے وہ ہو گیا خبر مقتدہ اپنی خبر سے مل کر یقیناً جملہ اس میں خبریہ ہو گیا اب دیکھیں بات کیا ہے بات کو سمجھیں ذرا ذرا میں اس کو ہٹا کے پھر سمجھاتا ہوں دیکھیں پہلے مقتدہ کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد خبر کا کرتے ہیں تو دیکھئے مقتدہ کا ترجمہ ہے نا وہ اولائی کا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یعنی جب بہت ساروں کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ تو ہم نے مقتدہ کا ترجمہ لکھ دیا ہے یہاں پر وہ اور فارمولا سمجھانے کے لئے پلس کی سائن لگا دیئے خبر کا ترجمہ کریں اگر تو خبر کا ترجمہ کیا بنے گا آمالوہم پہلے فائل کا کریں گے یعنی کیونکہ خبر تو بن رہی ہے جملہ فیلیہ خبریہ تو چلیں جملہ فیلیہ خبریہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں اچھا جملہ فیلیہ خبریہ کا ترجمہ کرنے جائیں گے تو اس کا ایک سیکمنس ہوتی ہے اس کی پہلے فائل کا ہوتا ہے پھر مفولے بھی کا ہوتا ہے آخر میں فیل کا ہوتا ہے مفولے بھی تو یہاں پر کوئی ہے نہیں تو بس پھر پہلے فائل کا ترجمہ ہوگا اور بعد میں جو ہے وہ اس فیل کا ترجمہ ہو جائے گا تو فائل کیا ہے وہ تو ایک مرقب اضافی ہے اچھا مرکب اضافی مدافع مدافعے سے مل کے بنائے اچھا پھر مرکب اضافی کا کیسے کرتے ہیں ترجمہ تو یوں ہم نیچے سے لے کر رہیوں اوپر تک پہنچ جائیں گے وہاں تک سٹیپ بائی سٹیپ پہنچ جائیں گے ہم پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ پہلے مدافعے کا کرتے ہیں بعد میں مدافعہ کرتے ہیں اچھا مدافعے کیا ہے وہ ہم ہے تو ہم کا مطلب ہو گیا وہ اور مدافعہ ترجمہ ہو گیا آمال تو وہ آمال تو نہیں ہونا نا اور بیچ میں کاکی کے لگاتے ہیں تو بنے گا وہ کے آمال تو وہ کے آمال ارزو میں تو بولا نہیں جاتا تو اس لئے کہا جائے گا ان کے آمال تو یہ بن گیا فائل فائل کا ترجمہ آ گیا ان کے آمال حبی تک برباد ہو گئے ماضی کا ترجمہ کر دیں برباد ہو گئے تو ہم نے یہاں لکھ دیا ان کے آمال برباد ہو گئے اتنی بات ہم نے کر دی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے کہیں کہ وہ ان کے عمال برباد ہو گئے یہ تو کوئی بات نہیں لی ہے دو دفعہ آ گیا وہ یہ بھی وہ ہے اور ان کے یہ بھی وہ ہے ہے نا وہ تھا نا وہ کے عمال بول رہا تھا نا میں اس وقت اور احدو کے مطابق پھر میں نے اس کو درست کر کے کہا تو ہمز امیر کا مطلب ہے تو نا وہ تو آپ دیکھئے دو دفعہ جب وہ آئیں گے تو ترجمہ جو ہے اس میں حسر کا معنی پیدا ہو جائے گا اور ہا سواد رہا تو یہ ترجمہ بنے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام عمال برباد ہو گئے مطلب میں نے ڈائریکٹ کر دیا ہے میں آپ کو پہلے بتاتا ہے کہ وہ اور پھر میں ان کو کہت کرتا جن تو یوں بن جاتا وہ پلس جن کے عمال برباد ہو گئے پھر میں کرتا ہے کہ اب یہ جو جن آیا ہے اور وہ جو وہ آیا ہے یہ ان دونوں کو اب ہم ملائیں گے تو حسر والا معنی جو پیدا ہوگا تو ہم یہ وہی لوگ ہیں جن کے تمام عمال برباد ہو گئے تمام کہاں سے آیا اس میں تو نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے تو یہ تمام پتہ کہاں سے آیا ہے یہ عمال ہمارا یہاں پر جو تھا عمال یہ معرفہ ہے کہ نکرا ہے نکرا نکرا کی وجہ سے ہم نے یہاں پر لکھتا ہے تمام جہاں ہم لکھتے ہیں نا کوئی ایک نکرا کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں ترجمہ کرنے کا تو اس کے بنیاد پر ہم یہاں لفظ لے کر آئے ہیں تمام اچھا یہ ایک تو تمام ہے اس کو کمپیئر کر رہا ہوں ویڈیو دیکھتے وقت دوبارہ سے اس کو ذرا دھیان سکھیجے گا اس والے کو اور اس والے کو کمپیئر کروا رہا ہوں فرق کہاں پر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فرق جو ہے ایک تو تمام کا تھا وہ بتا دیا یہ ہے یا لکھا ہوا ہے وہاں نہیں لکھا ہوا تھا تو یہ آپ کے جملہ اسمیاں کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ مقتضا پلس خبر اور آخر میں ہے یا ہیں تو دیکھیں فرق پڑ گیا بات میں معنی میں فرق پڑ گیا اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ترکیب کے مطابق ترجمہ کیا ہے ترکیب کہتی ہے ہماری ترکیب یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو جملہ اسمیاں خبریاں بنایا ہے تو پھر جملہ اسمیاں خبریاں کرنے کا ترجمہ کرنے کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ لگانا بھی پڑے گا وہ ہم نے لگا دیا یہاں تک کی بات سمجھ بھائی اب آخر میں اپنا ہومورک لے لیں تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے جو اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے جو کنفیوز ہوگا اس کی ترکیب غلط ہو جائے گی اور جو اپنے آپ کو سورا کھلے ذہن سے ترکیب کرے گا ہاں میں اس میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ یہ جو سین ہے یہ اس کے عروف اصلیہ میں شامل نہیں ہے یہ سین جو ہے یہ انقریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ فیل مدارے پر داخل ہوتا ہے مستقبل قریب کے لیے تو اس سین کو میں آپ کو یہاں الگ کر کے دکھا دیتا ہوں اور یہ فیل جو ہے یہ بھی آپ الگ کر کے دیکھ لیں اب دیکھیں یہ حمو فیل آپ کو مل گیا ٹھیک ہے یار حمو آپ کو فیل مل گیا اب واپس اس کو جوڑ دیتے ہیں یہ میں نے آپ کو ہنٹ دے دیتا ہے کہ آپ کو ترکیب کرنے میں آسانی ہو گیا ایک ترکیب آپ نے یہ کرنی ہے تو اس کا سکرین چھوٹ لے لیں اور اس کے بعد اور اس کے بعد آپ نے یہ ترکیب کرنی ہے ہم یراعونا یہ یہاں تک ایک بات ہے اس کے بعد یہ واو جو ہے واو عاطفہ ہے یہ دہل میں رکھیے گا اور اس کے بعد پھر ایک یمناعونا یہ ایک فیل آرہا ہے جیسے یراعونا یہ ایک فیل ہے تو یمناعونا یہ بھی ایک فیل ہے المعونا یہ کیا ہے یہ آپ بتائیے گا ترکیب کرتے وقت تو اس کو آپ نے ترکیب کرنی ہے اور پھر یہ بتانا ہے کہ آیا کہ واقعی میں کوئی ضمیر جو ہے وہ راج بسوہ مقتدہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اور پھر یہ کہ مقتدہ اپنی خبر سے مل کر کس طرح سے جملہ ہے اس میں خبریہ بن رہا ہے اور ترجمہ کس طرح سے آپ بنائیں گے اس کا جو کہ نحف کے اصول اور قواعد کے مطابق ہونا چاہیے تو یہاں تک کی ہماری آج کی جو کلاس ہے وہ ایک کلاس یہاں مکمل ہوئی ہے کس طرح سے آپ بنائیں گے